اللہ حقیقت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سو خیریہ سے ہوں گے جانکہ ہی ہے اللہ کو خوشیہ دے سلامتی دے دنیا اور آخر کی کامیابی اور بنائیتہ فرمائے آپ سلام بھی کرو دعا بھی کرو جو ایسے مفات پاگ ہے نا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے جنت الفردوس میں عالم حقام ادا کرے خود بھی بیمارے اللہ انہ سے تندرستی شفاعتہ فرمائے ابھی انساءاللہ ان کی دعائی لینے جائیں گے آمین جو بیمارے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں اللہ انہیں ابھی نیک سالے اولاد سے نوازے نیک سالے اولاد سے نوازے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے نیک سالح اولادتا فرمائے صحت والی ہو تندرستی والی ہو خوبیہ والی ہو اللہ رب العزت انہیں شیطان کے شر سے اپنی مخلوق شر سے بری نظر سے بچائے رکھے آج کے بلو کا آغاز کرتے ہیں جی میں ٹانگی آرٹیفیشر پیانتا ہوں اور بیغمت کی دوائی لینی ہے ڈانکٹو صاحب سے رابطہ کرتے ہیں آ چکے ہیں یا نہیں پہنچ کیونکہ باتے ہیں سیوٹی سے دوسرے سیوٹی سے سیوٹی سے دوسرے سیٹی سے آتے ہیں اب بلال اوکر آپ نے جنا میری قمیت کر رہی ہے مٹی لگا کے ہیں کیسے ہو السلام علیکم السلام دکھر ہو السلام علیکم جب اپنی ماما کو خوبہ کر کے اسلام کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھے گی وہ کون جائے گی وہاں اپنی مہا سے لپٹ جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اور انہیں بری نظر سے بچائے رکھے اللہ حقوات چی اللہ حقوات چی اللہ حقوات چی لبی گوں کشنا الہمدل اللہ تبہاناللہ 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 الحمدلال الحمدلاللہ حمدللہ الہمدلاللہ چار پین گا آلے 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 سرا اندر سے بھی فانی ہے و بیگم خود لے چھ empezarی میت儿 والانا کیاہ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 그 حالت آلے بیٹا لیا اللہ اکبر جی اس طرف آجو اللہ اکبر چلے جی بیگم خوش ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی خوشی ہے خوشی میں ہوایں خوشی شامل ہو رہی ہے وہ خوش ہے تو ہم راضی ہیں اللہ اکبر چلے جی بیگم خوشی ہے اللہ کا شکر دا کرتے ہیں چار پہ آج باہر لگا رہے ہیں موسم بہتر ہے مولومنی بادل وغیرہ تو خودے خوشی ہے بارش کی خود در کے علم نہیں ہے چار پہ 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 یہ دیکھیں جی ہمیں اس کی ہلپی یہاں پر بھی کروا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہتر بہتر یہاں لگانے ٹھیک ہے یہاں بہتر لگانے چلتیں جڈتیں دواہی لے آپ کو چلتیں دیکھیں میرا وکر ماشااللہ لیا دا بڑا دا 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 اکر لیاio لیاو لیا вид کہíveis تم اب بن دروگوں پہ undertے ہیں اللہ کا ہم چکے تو آپ بنید دا یہاں لیں پر ہونے بٹا اثر من دروگfolg cres عیدر можно بیگم ہو؟ یہ طرح پہرrying engineer اللہ کی شکر عنہ کرتے ہیں اب اس کی ماں حل کو لے ہی ہے آپ دیکھیں ان سے چھوس کمک xem لے ہی ہے اللہ کی شکر نہ کرتے ہیں یہاں رکھیں گے اور آپ سے ہے پہیں گے اللہ خُبرantsرح اور جب اللہ ترے ترے ناکر ہے یہ طرح پہر میں یہ جنرے الحمدللہ آجو وکر آجو وکر اینجا میرے پاس آو آجو 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 ایک بات اصل لوگاں سے شیئر کرنے سی میں نے کہ جب سے میرا یہ حادثہ ہوئے رہا میں شروع شروع میں جب میرے حادثے کے بعد یعنی یہ ٹانگیں میں لگا کے چلنے لگا اس دران کی بات کرتا ہوں کچھ عرصہ میرا وضو کا طریقہ کر یہ ہوتا تھا کہ وضو میں نے کیا ہے جب آتی سی باری پاوم کی اس وقت میں یہ کیا کرتا تھا تو کیونکہ میں ٹانگیں بھی ہوتا سکتا تھا ٹوٹی کے پاس چاہ ہے ہنڈ پمپ ہے اب تو ٹوٹی کا نظام ہے ماشاءاللہ لیکن نمازی کی جب آتا رہا ہوا ہنڈ پمپ ہوا کرتا تھا نلکے میرے والدین کی گھار آئیو نلکے یا ڈانکی پمپ نہیں ہے تو اب وہاں میں اپنی ٹانگیں اتار کے وضو نہیں کر سکتا تھا بری پر چاہ کروں پھر کیا کرتا تھا جس سے ہی میں چار بھی بیٹھا ہوں پانی بھروا لیا جو باقی وضو اگر ادھر کیا ہے تو کچھ چیز نہیں کی یہ پاؤں والا ہوتا تھا وہ میں اس ٹانگیں اتار کے تو سایڈ پر نیچے لٹکا کر رہی ہو دھلائی کر لیا ٹھیک ہے جی میں نے یہ دھلائی کر لیے میں سب سوچتا رہا بھی نہیں کہا جبکہ شریعت میں یہ ہے کہ ٹکھنوں کے اوپر تھوڑا سا یا نیچے دھلائی کر رہے ہیں ٹکھنوں کے اوپر جو ٹکھنے ہوتے ہیں جو پہر کے ساتھ والے ٹھیک ہے جی ہم تو گٹے بھی بولتے ہیں گٹے ہی ہیں ٹکھنے ان کو اس ٹھڑا سا اسے اوپر دھلائی کرنا ہے تو لیکن میرے تو اس سے اوپر کٹے ہوئے ہیں میری مجبوری ہے پھر میں نے ایک عالمی دین سے پوچھا حضرت گا نے دین سے پوچھا میں نے کہی اپنا بھئی بات یہ ہے کہ آپ کا عذر ہے آپ کی مجبوری ہے اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے یعنی کہ اللہ نے آپ کی مجبوری جو آپ کے سامنے ہے اللہ کے سامنے ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اس لیے آپ کو اجازت ہے آپ جانا اپنا یہ جو وضو کرتے ہیں بگر کر لیکن کو چھوڑ دیا آپ نے مسا کرے اور اس کے بعد چھوٹی اپنی نمار پڑے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اللہ ہمیں معاف کرے کیونکہ یہ میری مجبوری ہے اس کے بگر کوئی حال نہیں ہے اللہ رب العزت کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا بڑا احسان فضل اللہ کا شکر دیکھتے جی ماں باپ اپنے اولاد کیلئے کیا کیا کچھ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہم نے کبھی اپنے اولاد کو حرام نہیں کھلایا اللہ کا شکر دیکھتے ہیں سبھی بھی اپنے اولاد کو حرام نہیں کھلایا اللہ رب العزت کو حرام سے بچائے رکھے حرام سے بچائے رکھے اور آپ کو میری بیگم یہاں نظر نہیں آرہی باکہ بچے بھی نظر نہیں آرہے بڑا بیٹا اور بھائی سبیجہ میں نے ڈاکٹر کے پاس وہ لے کے گئے بیگم میری کو اس کی دوائی لینی تھی توانڈرپ لگی ہوئی ہے پہلے خوندر ملومات لی تھی بڑا دی ہے ڈاکٹر نے اللہ خیر کر اللہ انہیں صحیح شفاتہ فرمائے اب یہ جو ہے اپنا تربوز لائے تھا اور بڑا ایک سوچ کی بات تو یہ ہے کہ جب میں وہاں سے نکل آیا تو سب مجھے یاد آیا کہ میں نے تربوز تو لے لیا بھی سارے عمل کے کھا لیں گے لیکن جب راستے میں پہنچا ویلج تھا نکل جگا تھا تو یہ دیکھیں اور بھی ہیں میں نے ابھی یہ خود نہیں کھایا میرے یہ جو بنایا تھا جی دیکھیں جو کم بچہ ہوا پڑا ہے یہ کام والا لیکن بچوں نے کھا لیا تو میں نے ارادہ بنایا تھا یہاں بیٹھنی خات کھاتا ہوں لیکن بیگم نہیں کھاتے ہم نے کئی دفعہ اس کو کھائے 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 اس کی صحیح اچھی رہے گی ورنہ اس کی ایک جیل دیتی یہ کہ اس کا خون وغیرہ وہ صحیح نہیں ہوتا وہ سبزیاں بہت کم کھاتی ہیں فروڈ بہت کم کھاتی ہیں مثلا بیٹا بھی رکھو اس میں نا آپ نے کھاٹنا ہے ادھر بیٹ پہ نہیں دھکنا ہوں چونکہ اس کے اپنا چھلکے لیکن پانی یہاں تارنا ٹھیک ہے ادھر پانی جو پھر چارپی پہ جائے گا پھر آپ پانی چارپی پہ آئے گا ڈاکٹر بولتے ہیں میں یہ سبزیاں کھا ہے فروڈ کھا ہے یا اس کا جوس کی ہے اس کی لئے سے اس کی اچھی رہی ہے لیکن اللہ انہیں نہیں کرے بیگم کو تو سوچر یہ کہ فالسوں کے بارے میں بچے بتا رہے تھے کیا کرتی ہے پہلے فالسے کھاتی تھی اب نہیں کھاتی وہ جوس کی لیتیا اس کا پہلے فالسے کھاتی تھی اب نہیں کھاتی اس کا جوس کی لیتیا آپ جو سیب ہے وہ بھی کھالتی ہے امروز کھالتی ہے کھلے کھالتی ہے کھمانی اور انگور یہ تو اس کی پسندے دیکھ کے پاس روٹ ہو جائے اب لیکن کھلیا اور سیب جب ملک شیخ بنانا چاہیں بیٹا نے کرو ہاتھ کر جیے گا اور اس کو بناتے ہیں اس بناتے ہیں آرام کر جو ٹھیک ہے نہیں کٹو بیٹا ہاتھ پہ لگ جیے گی چھوڑی کہنا مان لو ٹھیک ہے نہ کرو ٹھیک ہے لیکن اب اس کا اپنا جوس مگر آپ نہیں ہی پیتی ہے یعنی سیب کھالے گی اس کا جوس نہیں ہی پیے گی بس دعا کرے اللہ انہیں سہ دے تندرس کی دے شفا دے اللہ ہم سب کو حجت دے رہی راست پر چلائے کسی کا مہتاج نہیں کہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ کسی اور ویڈیو ان دوبارہ ملے گے دعا بھی یاد رکھنا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم